اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ سب نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا FIR جسے آپ ایبریویشن کو اگر اوپن کریں تو فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ بنتی ہے جبکہ اردو میں دہات میں یا آسادہ لفظ میں آپ کہتے ہیں کہ پرچہ کٹانا لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ FIR کس دفعہ کے تحت ریجسٹر کی جاتی ہے اور اس کا کام کیا ہے اور یہ کب کٹائی جاتی ہے یاد رکھئے گا سیکشن 154 of the CRPC ذابطہ فوجداری جسے آپ کہتے ہیں جتنی بھی کرمینل پرسیڈنگز ہوتی ہیں ان کو کرمینل پرسیڈر کوڈ ڈیل کرتا ہے جو آج سے تقریباً 100 سال پہلے بنایا گیا تھا اور بریٹش جب دور چال رہا تھا تب سے ہی اس کو چلایا گیا ہے اور پاکستانی لاؤں نے بھی پاکستان کے قیام کے بعد اسی لاؤں کو امپلیمنٹ کیا ہے with certain amendments اب یہ ہے کہ ایف آئی آر کٹائی کب جاتی ہے جب بھی کوئی کرمینل اوفینس ہوگا کوئی فوجداری جرم ہوگا چوری ہوگی قتل ہوگیا کسی کا سار پھاٹ دیا گیا ڈکیٹی ہوگی گھر کے اندر نکب لگائے گی اگواہ کار دیا گیا بتا مانگا گیا قتل کی دمکیاں دی گئی فون گھر کے تنگ کیا گیا یہ سارے وہ اوفینسیڈ ہیں جو کرمینل نویت کی ہیں کرمینل اوفینسیڈ ہیں کرمینل اوفینسیڈ وہ ہوتے ہیں جس میں جس کے کرنے سے آپ کو سزا دی جاتی ہے آپ کو جیل کے پیچھے بیجا جاتا ہے سیول کیسیڈ کے اندر یہ صورتحال مختلف ہے اس کے اندر جیل جانے کا بہت ہی کم چانس ہوتا ہے وہ اکسٹریم کیسیڈ ہوتے ہیں لیکن اگر مین تفریق کی جائے تو بہت ساری ڈیفرینسیڈ میں سے سیول اور کرمینل نیچر میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر آپ کو امپریزمنٹ ہو سکتی ہے اس کے اندر سزائے موت ہو سکتی ہے کساس دینا پڑ سکتا ہے حدود کے لاؤز آپ پہ امپلیمنٹ کیا جا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ پہ فائن بھی امپوس کیا جا سکتا ہے خیر اب یہ ہے کہ ایف آئی آر کٹوانی ہے آپ نے کوئی جب جرم سرزد ہو گیا ہے جب کسی نے آپ کے ساتھ فوجداری کاروائی کر دی ہے آپ کے اوپر آپ کا کوئی جو حق ہے وہ کریمنل نویت کا انفرنج کیا گیا اس کی حق تلفی ہو گیا ہے مسال کے طور پر کہ خدا انخواستہ آپ کے گھر میں چوری ہو گی ہے اب چوری ہو گی ہے تو اس کے لئے آپ کو کٹوانا پڑے گا پرچہ کٹانا پڑے گا اب اس کا پرسیجر کیا ہے آپ نے اپنے متعلقہ تھانے میں جانا ہے وہاں جا کے ایک اپلیکیشن جمع کروانی ہے اور اسے آپ کہیں گے سادہ الفاظ میں دخواست بھی کہتے ہیں اور استغاثہ بھی کہتے ہیں پرچے کی کاروائی سٹارٹ ہی استغاثہ یہاں درخواست سے ہوتی ہے جب ایک بندہ تھانے میں جاتا ہے اور اپنے جو بھی اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ جا کے تھانے کے اندر بیان کرتا ہے یہاں سمجھ لیجئے کہ آپ نے متعلقہ تھانے میں کیوں جانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی شہر کے اندر تھانے ہوتے ہیں ان کی حدود کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہوتا ہے اور ہر تھانے اپنی حدود کو کراس نہیں کر سکتا ہے اس کے پاس اختیارات اتنے ہی ہیں وہ اپنے ایریے کے اندر والے سارے معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے ملزموں کو پکڑ سکتا ہے انویسٹیکشن کر سکتے ہیں اور دیگر کاروائی میں حصہ لے سکتے ہیں تو آپ نے اپنے متعلقہ تھانے میں جانا ہے وہاں پہ ایک اپلیکشن جمع کروانی ہے اور آج کل تو کمپیوٹر سیکشن آگئے ہیں آپ کو پلیس سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی آپ سمپل جا کے اپلیکشن وہاں پہ دیں گے کمپیوٹر سیکشن پہ تو وہ آپ کی اپلیکشن کو انٹر کرنے کے بعد آپ کو ایک ٹوکن دے دیں گے اور ٹوکن کا وصول کرنا بہت ہی ضروری ہے یہ ایک ایویڈنس ہوگا کل کو کہ آپ تھانے میں بروقت آئے تھے اب بات کرتے ہیں تھوڑا سا سٹرکچر کے بارے میں کہ اپلیکشن کا سٹرکچر کیسا ہونا چاہیے کیوں کیوں کہ اگر آپ کی اپلیکشن اچھی ہوگی تو ایک اچھی ایف آئی آر الٹی میٹلی کاٹی جائے گی اسی اپلیکشن کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وقوعے کی ڈیٹیلز اس کے اندر لکھنی ہے بریفلی بہت زیادہ لمبی نہیں کرنی بریفلی کرنی ہے کیونکہ ایف آئی آر کے بارے میں ایک لیگل میکزم ہے کہ یہ انسائیکلو پیڈیا نہیں ہے اس کو آپ نے بڑا مختصر کرنا ہوتا ہے لیکن جامعہ اس کے اندر وقت وقوعہ منشن کریں گے اس کے اندر تاریخ وقوعہ منشن کریں گے اس کے اندر اگر آپ کو ملزم کا نام پتا ہے تو اس کی ڈیٹیلز لکھیں گے نام، ولدیت اور اس کی رہائش اگر آپ کو نام نہیں پتا جیسے کہ ملزم نے جو ہے اپنا مو کور کیا ہوا تھا یا آپ کی غیر موجود کی کے اندر کوئی کاروائی کی ہے تو آپ نامعلوم فرد لکھیں گے آپ کو اگر ان کی تعداد پتا ہے ملزموں کی تو وہ تعداد بھی منشن کریں گے نام معلوم ہے تو سار نام اگر نام معلوم نہیں تو نامعلوم افراد کے طور پر اس کو منشن کریں گے اگر وقوعہ کی نویت کچھ اس طریقے سے ہے کہ ملزموں نے ویپن اٹھائے ہوئے تھے کوئی ڈنڈے سوٹے یا چھورا چاکو یا کوئی گن کلیشن کوف اس طریقے سے کوئی ویپن اٹھائے ہوئے تھا اور جس جس ملزم نے جو جو ویپن اٹھائے تھا آپ کو وہ رول بھی ڈسکرائب کرنا ہے مثال کے طور پر حامد نے گن اٹھائی ہوئی تھی اور گن کی ڈسکرپشن بھی منشن کرنی ہے وہ پسٹل تھا کلیشن کوف تھی پسٹل تھا تھرٹی بور تھا کے نائن ایم ام تھا جتنی آپ کو انفرمیشن ہو جو ایک اور ملزم تھا اس نے کوئی چاکو اٹھائے ہوئے تو آپ نے کوئی چاکو بھی بتانا ہے اگر وہ کوئے کے نیچر اس طریقے سے ہے کہ ان ملزمان میں سے کسی نے اپنے ویپن کا استعمال کی ہے تو آپ نے وہ استعمال کرنا بھی بتانا ہے کہ حامد نے گن چلائی اور کتنی گولیاں چلائیں اگر حامد کے ساتھ کوئی جواد نامی ملزم ہے مثال دے رہا ہوں تو جواد نے دھنڈا چلایا دھنڈا چلایا تو کس کے اوپر استعمال کیا اگر جواد کے ساتھ ایک جو ہے زبیر نامی ملزم ہے اور اس کے پاس جو چاکو تھا اس نے ملزم کے اوپر اس نے کسی وکٹم کے اوپر استعمال کیا تو زخمی کیا تو اس کو کدھر لگا بازو پہ اس نے مارا یا گردن پہ مارا وغیرہ وغیرہ یہ ڈیٹیئیز منشن کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ یہ منشن نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ ان ملزمان کو ہوگا کل کو جب ان کا وکیل آرگیومنٹس کرے گا کوٹ کے اندر ان کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے منشن کرنا ہے جو نقصان ہوا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وکوئے کے نویت کیا چوری ہوئی ہے اگر تو آپ نے چوری شدہ سمان کی ڈیٹیئیز لکھنی ہے اور ان کی ایسٹیمیٹڈ قیمت لکھنی ہے قتل ہوا ہے تو قتل کی جائے وکوئے لکھنی ہے وہاں پہ ہونے والا تھوڑا بہت نقصان منشن کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ڈکیٹی ہوئی ہے اسی طریقے سے اس کے اندر بھی آپ نے نقصان کی نویت منشن کرنی ہے تھوڑا بہت اور آپ نے لاس لائنز کے اندر منشن کرنا ہے کہ آپ استعداد کیا کر رہے ہیں آپ لاس میں لکھیں گے کہ پرچہ کاٹا جائے ملزمان کے خلاف اور سزا ان کو دلائی جائے اس کے علاوہ پرچہ کٹواتے وقت اور سپیشلی جب آپ درخواست منشن کر رہے ہوتے ہیں درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر گواہان کا ہونا بہت ہی لازمی ہے اگر آپ گواہ منشن نہیں کریں گے اپنی درخواست کے اندر تو آلٹی میٹلی ایف آئی ایر میں بھی گواہان نہیں منشن کیے جائیں گے تو گواہان کم سے کم ایک پرچے میں دو گواہ لازمی ہونے چاہیے ہمارا قانون شہادت آڈینس جو ہے جو ایویڈنس سے ڈیل کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی فیکٹ کو ہم تب ہی فیکٹ مانیں گے جب اس کے دو گواہ ہوں گے تو اگر آپ ایف آئی ایر کے اندر گواہ لکھوائیں گے یعنی اپلیکیشن کے اندر لکھوائیں گے تو کال کو عدالت میں بھی ان کا استعمال کر سکیں گے اگر کوئی گواہ بھی اپلیکیشن میں میسنگ ہے ایف آئی ایر میں میسنگ ہے تو کال کو کوٹ میں بھی آپ ان کا استعمال نہیں کر سکتے اور اس کا فائدہ بھی ملزموں کو ہی ہوگا جب ان کا وکیل ان کا کیس فائٹ کرے گا سو یہ وہ بیسک گائیڈنس سی اینڈ ٹپس ہیں جن کا ہمیشہ خیال رکھا کریں جب آپ نے اپلیکیشن جمع کرانی تھانے میں یا آپ نے ایف آئی ایر کٹوانی ہے تھانے کے اندر تھانکیو بری مچ